ہلو دوستو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بہتی اسپیسر ریسپی ہے نام ہے اس کا چکن خستا کچوری تو آج میں آپ کو یہ بنا کے دکھانے والا ہوں یہ بہتی خاص ریسپی ہے آپ رمجان میں اپنے گھر میں یہ بنا کے کھائیں گے تو آپ کو بہتی مجھا آئے گا تو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ایک ایسا فیلہ ہوا برطل لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے میدہ میدہ لی ہے میں نے تین سو گرام اور آپ نے پہلے میدے کو اچھے سے چھان لینا ہے میدہ چھاننا جروری ہے میدہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے یہ ایک ٹی سپون اجوائن اور ایسے مسل کے ڈالنے دیکھئے اس طریقے سے مسلنے سے کیا ہوتا ہے اس میں اچھی خسپو آ جاتی ہے آدھا ٹی سپون نمک نمک اور اجوائن ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے دیسی گھی کم سے کم بتا رہا ہوں چھے ٹیبل سپون اور آپ نے ایسے بھر کے ڈالنا ہے دیکھیں نا اس طریقے سے اس کے بعد ایسے دیکھیں اچھے سے اس کو مسلنا ہے گھیر ڈالنے کے بعد اچھے سے مسلیں تب ہی آپ کی میدہ بہتی اچھے سے گندے گی اور جو آپ کی کچوڑی بنے گی نا ایک دونگ خستا بنے گی آپ کو بہتی مجھا ہے گئے دیکھیں ایسے اچھے سے آپ نے مسلنا جرور یہ پہلے ہے جیسے کہ میں مسلنا ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے جب آپ ایسے اچھے سے لڈو بننے لگیں گے تب آپ نے اس میں ڈالنا ہے پانی پانی ہلکا سا گنگونا اور ایسے چھرک چھرک کے ڈالنا ہے جیسے کہ میں ڈالا ہوں دیکھیں ایک دم سے زیادہ بھر کے نہ ڈالنے پھر ایسے پیار سے گندے بہتی آسانی سے آٹا گن جائے گا اب میں میدہ کو آٹا بول دیتا ہوں تو آپ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے تو میدہ گندہ ہے تو ہم ایسے ہی آٹا ہی بولتے ہیں تو ایسے آپ نے اچھے سے گونڈنا ہے دیکھیں دھیرے دھیرے کر کے ایک ساتھ پانی نہ ڈالیں جتنا آپ دھیرے دھیرے سے پانی ڈالیں گے سلولی سلولی گونڈیں گے اتنی ہی خستہ کچوری بنے گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بہتی اچھی طریقے سے میدہ گونڈ لیا ہے تو آپ نے بھی ایسے گونڈ کے کرنا کیا ہے ایسے کھٹا کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے اور اس کو کپڑے سے دھکے رکھ دینا ہے اس طریقے سے میدہ گونڈنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے جو آپ نے کھلنگ بنی ہے وہ بنا لینا ہے کیسے آپ کو دکھاتا آپ نے اپنی پسند کا برطن چڑھانا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے ڈالنا ہے تیل کم سے کم چھے ٹیبل اسپونڈ جب آپ کا تیل گرم ہو جائے گا تب آپ نے سب سے پہلے اس میں ڈالنا ہے ایک ٹی اسپونڈ جیرہ دو ٹیبل اسپونڈ جنجر گالک پیش اس کو پیار سے ایسے بھوننا ہی رکھیں سنگے سے جیسے کی میں بھوننا جنجر گالک پیش بھوننا جرور ہی ہے یہ دیکھیں اچھے سے بھونے جب یہ بھون جائے گا تب آپ نے اس میں کیا ڈالنا ہے آپ نے ڈالنا ہے یہ چکن کا کیمہ کیمہ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور کیمہ کا بجن ہے چھے سو گرام مطلب آپ نے جتنی میدہ لینی ہے اس سے ڈبل کیمہ لینا ہے اس چیز کا رکھنا ہے آپ نے دھیان یہ دیکھیں کیمہ ڈالنے کے بار ترنت آپ نے اس میں ڈال دینا ہے یہ ہری میرچ ایک ٹیبل اسپونڈ ایک ٹی اسپونڈ نمک اور بارک کٹے ہوئے پیاج پیاج میں نے لیے ہیں تین میڈیم سائج کے گیس آپ نے ہلکی سی فاس کرنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے اب آپ سوچیں گے پیاج میں نے بعد میں کیوں ڈالا کیونکہ پیاج کو میں نے بلکل کلر نہیں لینا ہے صرف اس کا پانی جلانا ہے اس کے لیے میں نے کیمہ کے ساتھ میں ڈالا ہے یہ دیکھئے ایسے بڑیہ طریقے سے آپ نے اس کو بھوننا ہے جیسے کی میں بھوننا یہ پھٹا پھٹی کھل جائے گا کیونکہ چھٹن کا کیمہ ہے اس کے لیے اس کو بلکل ٹیم نہیں لگے گا اور برطن بھی ہم نے بڑا دیا ہے اچھا بنے گا یہ دیکھئے کیسے پھٹا پھٹ کھل گیا جب ایسے آپ کا کیمہ کھل جائے گا تب آپ نے کیا کرنا ہے گیس کرنا ہے سلو اور آپ نے اس میں ڈال دینا ہے سبی مسالے ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں ڈالنا ہے لال میرچ پوڑر آدھے سے آدھا ٹی سپون ہلدی پوڑر دو ٹی سپون دھنیا پوڑر ایک ٹی سپون جیرہ پوڑر پکانا ہے جتنی دیر اس کا پانی جل لینا ہے پانی آپ نے جلا لینا ہے اور کیمہ تو چکن کا ہے تو پھٹا پھٹ گل جاتا ہے تو آپ نے کیمہ گلنے کی ٹینسن نہیں لینا ہے بس پانی سکانے تک اس کو پکا لیں اب یہ دیکھئے کیمہ بہت اچھے سے بند چکا ہے پک چکا ہے کیونکہ اس میں بڑیا چمک آگئی ہے ایسی چمک آگئی مطلب کیمہ آپ کا ایریڈی ہے اور پانی بھی اس کا سوک گیا ہے اب میں کہہ کروں گا گیس بند کروں گا اور اس کو ایک دوسرے برسن میں نکال کے ہنڈا ہونے کا انتجار کروں گا کیمہ پلیٹ میں نکالنے کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے اسی گیس پہ سلو میں تیل چڑھا دینا ہے تاکہ تیل بھی آگ پکا دھیرے دھیرے گرم ہو جائے وہ بھی گرم ہونا جلوری ہے تو ساتھ میں سارا کام اس کی چھوٹے چھوٹے جتنی بڑی آپ نے کچھوڑی بنانی ہے اتنے بڑے اس کی پیڑے بنانی لینا ہے یہ دیکھئے آسان طریقہ آپ کو بتاتا بہت بڑی اڈو ہو گیا مطلب مجھے آ جائے گا جب آپ ایسے اڈو لگائیں گے آپ کو دیکھنے سے پتا چلے گا کتنا بڑی ہوگا اگدام نرم ملائم بولتے ہیں جس کو ایسا ہو گیا ملائم اور آپ نے پیڑے کتنے بڑے بنانے یہ آپ کی مرد یہ جتنی بڑی آپ کچھوڑی بنانا چاہتے ہیں اتنا بڑا پیڑے بنائیں پھر سے بتا رہا ہوں بنا کے کیا کرنا ہے ایسے پیار سے گول کرنا ہے اور ایسے دبا کے اسی میں رکھ لینا ہے اس طریقے سے رکھ لیں اور ترنت آپ نے اس کو دھک دینا ہے یہ دھکے رکھنا جنروری ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے پھٹا ٹائٹ ہو جاتا ہے ایسے کپڑے سے دھکے ہی رکھیں پھر سے بتا رہا ہوں لوئی بنانے کے بعد آپ نے لوئی کو کم سے کم 5-6 منٹ رکھنا ہے تاکہ وہ ڈھل جائے ڈھلنے سے کہ اچھے سے بلی جائے اس کے بعد ایسے بلنے نہ اب یہ بلنے کا طریقہ کیا ہے آپ جب بھی کچوری بناتے تو سائٹ آپ پتلی رکھنی ہے بیچ موٹا رکھنا ہے سائٹ موٹی نہ رکھیں نہیں تو آپ کی کچوری اچھی نہیں بنے گی یہ چھوٹی باتوں کا بھی دھان رکھنا پڑتا ہے جب بھی آپ کچوری یا سموسا بناتے ہیں تب یہ دیکھیں ایسے آپ نے بیل نہ یہ موٹا ہونا چاہیے دیکھیں نا اس طریقے سے جیسے کہ میں نے بیلا اس کے بعد پانی لگا پانی ضرور لگا اس سے کھلے گی نہیں اس کے بعد یہ سے ایسے چمت سے اٹھانا یہ دیکھیں ایسے دیکھنا نا جتنا آپ نے بھن نا اتنا یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں ایسے اس طریقے سے ایسے فولد کرنا کس کے دبانا یہ چیز دیکھنا کھلنا نہیں چاہیے اس چیز کا دھائک نا آئے پھر ایسے دبائے دیکھیں یہ ہو گیا اور تھوڑا چاہیں اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے اتنی بڑی جرور ہی آپ چاہیں تو ہلکا سا بیلن مار سکتے ہیں اور کھلنی نہیں چاہیے اگر آپ کی کچوڑی کھل گئی تو اس کی خوبصورتی ہو جائے گی خراب اور ایسے ایک الگ برطن میں رکھ لینا ہے اس ہی طریقے سے ساری کچوڑی بنا لوں گا آپ بھی ایسے ہی بنا لیں اور آپ کو ایک آئیڈیا اور بتاتا ہوں بعد میں اگر آپ نے بیلن نہیں تو آپ نے بھرنے کے بعد اگر آپ بیلن نہیں مان چاہتے تو دیکھیں اس طریقے سے ایسے آپ نے اچھے دبا لینا جیسے کی میں دبا رہا دیکھیں اس میں نے بیلن نہیں مار ایسے ہی دبا یا تو آپ نے اس طریقے سے دبا کے بنا لینا ہے اب میں نے سبی کچوری بھلی ہے آپ کو دکھاتا یہ دیکھئے آپ نے بھی اسی طریقے سے ساری بھر کے تیار کر لینا ہے اب ہم رکھئے اس طریقے سے آپ نے ڈال ہے جیسے کی میں ڈال نا ہوں اگر آپ کا تیل زیادہ ہے تو آپ ایک ساتھ میں فرائی کرنے اگر آپ دھر میں بنا رہے ہیں تیل کم ہے تو آپ دو دو تین تین چار چار تیس کر کے فرائی کریں جتنے میں آپ کمفیٹی جھلانی کرنا ایسے ہی پڑھ رہنے دینا کچوڑی ہلکی ہو کے فول کے اپنے آپ اوپر آ جائے گی جیسے کی ہماری کچوڑی آ چکی ہے دیکھ نا کیسے اوپر آنے لگی کچوڑی میں نے ابھی اس کو ہلایا نہیں جب اوپر آ جائیں تب آپ نے پیار سے ہلانا اور یہ دم سلو کر دوں گا ایک دم مطلب ایک دم اور آرام سے اس کو خستا کچوڑی ہے تو خستا ہی بناؤں گا ایک دم سلو گیس میں اچھے سے فرائی کر کے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کچوڑی بہت بڑی طریقے سے فرائی ہو چکی ہے اور اس کا کلر ایک نکال لوں گا نکال کے آپ نے چھلنی میں رکھنا ہے تاکہ اگر اس میں ایشرا تیل ہو تو وہ نچور جائے یہ دیکھئے میں چھلنی بھی رکھئے چھلنی کو پر جھارا رکھوں گا اس کے اندر کچوڑی نکال کے رکھوں اس طریقے سے ایک دو تین پیس ایسے نکال چیز بڑی خسپو اور کڑک اور کرسپی اتنی زیادہ ہوئے نا یہ بھی نہیں بتا سکتا یہ آپ کو میں توڑ کے دکھاؤں گا تھوڑی تھنڈی ہونے کے بعد کیونکہ توڑ کے دکھانا بھی جروری ہے کہ اندر کیسے ہوئی آپ کو کیسے پتا چلے گا دیکھنے تھوڑا کریں اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ یہ دیکھئے کچوڑی تھنڈی ہو چکی ہیں لیکن ایک دم سے تھنڈی ابھی بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ایک دم سے تھنڈا ہونے میں بہت جیادہ ٹائم لگے گا تو میں پھر بھی آپ کو ایک توڑ کے دکھاتا ہوں کی کتنی بڑیا ہوئی کچوڑی دیکھیں اب آس سنی ایک دم کھستا دیکھ رہے نا اور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کچوڑی بہت اچھے دیکھیں ایسے پھولی ہونا چاہیے اندر سے اگر یہ یہاں سے چپکی ہے اس کا مطلب مجھے دار نہیں ہے اور اس کا ٹیسٹ مطلب توڑنے کے بات مہمے پانی آرہا خوسبو کی بجا سے کھا کے دکھاتا آپ کو کتنی مست ہوئی ہے سچ بتا رہا اس کی خوسبو کی بجا سے مہمے پانی ہو گیا ہے جیسے آپ مہمے ڈالیں گے اتنا مجھے آئے گا اتنا کڑھا کرسپی اور خستا بنائے اور کھاتے کھاتے آپ مست ہو جائیں گے آپ نے بہترین چیز بنائی ہے اگر آپ بنائیں گے تو مجھے کمنٹ کر جرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ خستا پچوڑی کیسی لگی رمضان میں بنائیں گے تو بھی بتانا ہے ایسے بنائیں گے تو بھی بتانا ہے ہمارا ویڈیو دیکھنگلی لیے تیو